اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیا آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے جو ویڈیو ہے تو ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے ویڈیوز کے اوپر کہ اس میں جو ہے خواتین کے ہارمونز جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور چہرے پہ اس کے وجہ سے ان کے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں موچھوالی جگہ پر لپس کے اوپر یا پھر کالوں کے نیچے تھوڑی والی جگہ پر چین والی جگہ پر جو باہر نکلنا نوچھو اور دھاڑی کی طرح نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہیرسٹرزم کے نام سے اور اس میں میں نے تمام تفصیلات بتائی تھی آج پھر ان کے سرار پر دبارہ ویڈیو بنا رہا اور اس میں ایک میڈیسن جو کہ جرمن کی اور پیک بھی کمپنی کی ہے اس کا بھی اضافہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا خواتین میں جو چہرے کے اوپر فاظتو بال نکل آتے ہیں یا بعض اوقات پیروں پہ ہاتھوں پہ یا سینے پہ بھی بال خواتین کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ان بالوں کے ٹھیک کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے مستقل دور پر ہومیپیتک میں نہایت یہ اچھی عدویات ہے لیکن یہ جو کام ہے یہ تھوڑا صبر آزمہ ہوتا ہے اس کو ذرا لمبے عصے تک میڈیسن یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یوں نہیں کہ آپ ہفتہ داس دن میڈیسن کھا کر اور پھر یہ سمجھیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا خاص کر ہارمونز کے لئے اور جو چہرے پہ بال نکلتے اس کے لئے تین سے چار یا پانچ ماہ تک میڈیسن ضرور لینی پڑتی ہے اور اگر آپ اس کو میڈیسن کو متواتر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی نہ صرف چہرے کے بال آپ کے ختم ہو جائیں گے یا سینے پہ یا ہاتھوں پہروں پہ بال آ رہے ہیں مردوں کی طرح وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہارمونز ڈسٹرپ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جو پیریرز پی ریگولر ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس کے علاوہ لکوریا یا کوئی اور جنسی بیماری کا آپ شکار ہے خواتین کے لئے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کسی بھی قسم کی جو پوشیدہ امراض ہیں ان میں کسی بھی بیماری میں بطلع ہے جو ہارمونز سے یا پیریڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ انشاءاللہ و تعالی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے خواتین کے چہرے پہ جو بال ہوتے ہیں ہم کو ختم کرتی ہے اور یہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے یہ زیادہ تر پرابلم دیکھنے میں آتی ہیں اس بات کو بھی نظرانداد نہیں کرنا چاہیے اور جسمانی غدودوں کے فعل میں اگر کوئی بہتری ان کے جسمانی غدودوں میں کوئی مسائل آ گئے ہیں تو خراب بھی آ گئی ہے ان کو بھی بہتری کی طرف لاتی ہے ان کو بھی بہتر کرتی ہے اور اس کے باعث جو خواتین کے چہرے کے علاوہ پیر کانوں سینے پر یا ہاتھوں پر جو بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میڈیشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے دعا ایسے تمام چھوٹے غدودوں کی بھی افضائش کے عمل کو روکتی ہے جس کی باعث یہ غیر ضروری جو ہے بال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور ہومیو میڈیسن جو ہے یہ بغیر کسی جنجٹ کے بغیر کسی تکلیف کے آپ دیکھیں عام طور پر چہرے کے بالوں کے لئے خواتین بیوٹی پالر میں جا کر جو آرٹیفیجل طریقوں سے بہت زیادہ ان کو ختم کرواتی ہے اور بار بار ٹریڈنگ یا کوئی اور سکن کے جو عمل وہ کرواتی ہیں جس کے وجہ سے بال کچھ دنوں کے لئے تو شاید ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی گروت نہیں رکھتی اور وہ پھر بال ویسے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بار بار ٹریڈنگ کروانے سے یا بار بار چہرے کے اوپر بیوٹی پالر جا کر مختلف طریقے آزمانے سے ہوتا یوں ہے کہ بال پہلے سے زیادہ سخت اور موٹے اور زیادہ گہرے آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اگر پہلے چار پانچ بال تھے پھر وہ زیادہ بڑھتے جاتے ہیں کسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ کافی زیادہ ایریا کور کر لیتے ہیں چہرے کے اوپر جو کہ بہت بورا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ایک ویرس کا دورانیاں بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ تھریڈنگ کا اگر آپ پہلے مہینے میں ایک دفعہ کرواتے تھے پھر مہینے میں دو دفعہ ہو جائے گا تین دفعہ ہو جائے گا کسی طرح پھر یہ بار بار آپ کو بیوٹی پارلر پہ یا مختلف جو کرتے ہیں تھریڈنگ وغیرہ یا چہرے کے فیشل وغیرہ ان سے پھر آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے اور جا کر یہ کروانا پڑتا ہے اور پھر اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شکل ہو جاتی ہے اور اس میں بھر آپ کو بار بار یہی ہم عامل کروانے پڑتے ہیں جن میں کافی پریشانی اور جنجٹ ہے کافی زیادہ تو ہومیو میڈیسن میں کسی بھی جنجٹ کے بغیر جو ہیں چہرے ہاتھ پاؤں کانوں اور سینے کے تمام جو فالتوبال ہیں آپ ختم کر سکتے ہیں صرف میڈیسن کو پراپر یوز کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے چہرے کو نرم ملائم اور ہمیشہ کے لیے جو ایک چمک ختم ہو جاتی چہرے پہ اس کو بھی وہ برقرار رکھتی ہے چہرہ جو ہے شائنی ہو جاتا ہے اور اس دوا کو جو ہے ہر عمر کی خواتین استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ہر عمر کی خواتین کے لیے یقصہ مفید ہے اور یہ خواتین کے احساس کمتری کو اور احساس محلومی کو مکمل طور پر ختم کر کے ان میں ایک اعتمادی اور بہترین جو ان کی ایک پرسنیلٹی ہے اس کو جاگر کرتی ہیں اور ان میں جو خود اعتمادی کا بہران ہوتا ہے وہ بہال ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے پر جو حسن و شادہ بھی جو ان کی خراب ہو چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے آہستہ آہستہ لوٹ آتی ہے اور پھر وہ مستقل برقرار رہتی ہے اور اس کے سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے ہومی میڈیسن کی کہ یہ ہر قسم کے منفی یا مزلس راہ سے بھی پاک ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر جو ہے اگر ایک کام آپ کا ٹھیک ہوئے تو کسی اور طرف سے کوئی اور پرابلم میڈیسن سے شروع ہو جائے ایسا بھی اس میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے جہاں بالوں کا ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے بال نکلنا بند ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہارمونز کو اقتدال پر بھی لاتی ہے یا کہ مناسب جتنے ضروری ہیں باڈی کے اندر ہارمونز ان کی جو لیول ہے اس کو مینٹین کرتی ہے اور اس کے ساتھ خواتین کے مہانہ ایام کی جو تکالیف ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اور مستقل استعمال سے لکوریا یا حیز کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اپنے اتدال پر آ جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں یہ بات بھی آپ کو ہمیشہ ذہنشین رکھنی چاہیے کے چہرے اور دیگر جگہوں پہ جو جسم پہ فالتو بال نکلے ہوئے ہیں ان کے علاج کرتے وقت تھوڑا سبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں آپ اور اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ و تعالی آپ کو اللہ تعالی ضرور شفاہ دیں گے تو اب چلتے ہیں میڈیسن کی طرف تو میں آپ کو میڈیسن بتا رہتا ہوں سب سے پہلے ہومی عدویات میں جو ایسی خواتین کو استعمال کرائیں گے جن میں ہارمونز بھی جس طرف ہیں پیڈرز کے بھی ان کے ریگولر نہیں ہیں اور چہرے پہ بھی ان کے بال اگرے ہیں یا کافی عصے سے بال ہے اور مختلف طریقے آزمار چکی ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے تو ایسی خواتین کے لیے کسی بھی عمر میں آپ یہ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہیں تھوجہ ون این کی خوراک ہر آٹھ سے دس دن کے بعد ایک خوراک ضرور دیں تھوجہ ون این کی خوراک یہ چار یا تین یا چار خوراکیں دیں گے اس کے بعد یہ تھوجہ ون این کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بال جو ہیں بڑھنا رک گئے ہیں اور کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں باریک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پھر آستہ آستہ وہ ختم ہونا جب شروع ہو جائے تو پھر تھوجہ ون این کی جو ویک لیے ایک خوراک دینی ہے یا دس دن کے بعد ایک خوراک دینی ہے اسے آپ روک سکتے ہیں دوسری میڈیسن ہے اولیم جیکورس یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے انتہائی اس کا عمل دخل ہے بالوں کے لیے اور ہارمونز کو نارمل کرنے کے لیے اولیم جیکورس ٹو ہنڈر پوٹیسی میں لینی ہے تیسری میڈیسن ہے اس کے ساتھ سی پیا سی پیا بھی جو ہے خواتین کے پیریٹس کے لیے اور زنانہ امراض میں بہت ہی زبردست حومیوں کی عدویات میں سے ایک میڈیسن ہے جو کہ بہت ہی اچھے سی پیا کے رزلٹ ہیں خواتین میں خاص کر اب آپ نے کرنا ہی ہو ہے کہ آپ نے اولیم جیکورس ٹو ہنڈر پوٹیسی میں لے لینی ہے دوسری میڈیسن ہے سی پیا یہ بھی ٹو ہنڈر پوٹیسی میں لے لینی ہے اب ان دونوں کو آپس میں آپ نے ملا لینا ہے اور ایک خورا گزانہ لینی ہے یعنی پانچ کترے دن میں صرف ایک دفعہ لینے ہیں آپ صبح کے وقت میں لے لیں یا رات کے وقت میں لے لیں یا دوپہر میں لے لیں جس وقت آپ کو ایزی ہو لیکن ایک چیز کا خیار رکھ رہے کہ جس ٹائم آپ آج میڈیسن لے رہے اسی ٹائم میں یہ میڈیسن پھر کل پھر لیں گے ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب ان کو جب میں نے کسی مسئلے کے اوپر گھٹروں میں در تھا وہ انیسٹیزیا کے ڈاکٹر ہے بہت ہی سپیشلیس ڈاکٹر ہے تو بہت ساری میڈیسن کھانے کے باوجود گھٹوں کا در ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ان کو جب میڈیسن ایڈوائز کی تو انہوں نے رات دس بجے کا ٹائم فکس کر لیا کہ میں رات کو دس بجے ہی رزانہ میڈیسن لوں گا تو الحمدللہ چند دن میڈیسن انہوں نے استعمال کی تو وہ مسئلہ حال ہو گیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو اس لئے آپ بھی اگر ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں نا میڈیسن کا تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور یاد بھی رہے گا پھر آپ اسی ٹائم میں میڈیسن آپ لے لیں پانچ کترے اولیوم جیکورس کے اور سی پیا کے ان دونوں کو ملا کے پانچ کترے دن میں چوبیس گھنٹوں میں ایک دفعہ لینے اور اس کے ساتھ اورینیٹک ٹیبلٹس آتی ہیں شوابے کمپنی کی اور نیٹک یہ جو ہے آپ لے لیں کسی اچھے ہومی سٹور سے آپ کو ملنے گے اور نیٹک ٹیبلٹس جو ہے یہ پیکٹ ملے گی جرمن کی بنی ہوئی ہے شوابے کمپنی کی ہے اس کی جو مقدار یوز کرنے کی روزانہ آپ نے دو گولیاں لینی ہے صبح کو اور دو گولیاں لینی ہے شام کو یعنی آپ جب یہ خوراق ایک اس کی لیں گے سی پی آ اور آلیم جیکورس کی اس کے دس پندہ منٹ بعد آپ اور نیٹک ٹیبلٹس کی دو گولیاں کھا لیں گے اور ایک ٹائم جو ہے وہ پی سی بھی ٹائم آپ لے لیں یہ دن میں دو دفعہ لینی ہے اور نیٹک ٹیبلٹس دو گولیاں آپ صبح کو لے لیں اور دو گولیاں شام میں لے لیں اور جو سی پی آ اور آلیم جیکورس ہے کرونٹ پوٹینسی میں یہ دن میں صرف ایک دفعہ پانچ کترے لینے اور تھوجہ ورن ایم کی پراغ ہر دس دن کے بعد آپ نے لینی ہے تو انشاءاللہ تعالیم آپ دیکھیں کہ مریض بہت جلدی یہ ٹھیک ہوگا اور اس کے جو فالتو چہرے کے بال خواتین میں خاص طور پر یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہارمونز بھی پیریرز کے جو حیز کی جو تکلیف ہیں اور خدا نخواستہ کے لکوریا وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام چہرے کے فالتو بالوں کے بارے میں خواتین کے لیے ہومیوپیتی کی عدویات کا اچھا لگا ہوگا میں ہومیوڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم